اسلام علیکم میرا نام اسلام علیک خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس خان اکرڈمی اچھا سب سے پہلے تو میں نے آنے والے محمد کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ہم نے کوئی سٹارٹ کیا ہوئے ایم ٹی اے چھے سو تین اور آج اس کا لیکچر نمبر ہم تین جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر تین میں کیا ہے پولی نومیل پولی نومیل کیا ہوتی ہے کوئی بھی الگبرائیک ایکسپریشن جو ہوتا ہے جس میں ایکس وائی یعنی کہ ویری ایبل انکلوڈ ہو جائیں کوئی بھی الگبرائیک ایکسپریشن اور اس کی پاور جو ہے وہ کیا ہو ڈگری جو ہے وہ پازٹیو ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پولی نومیل ایسا الگبرائیک ایکسپریشن جس کی ڈگری جو ہے وہ نیگٹیو آ جائے تو اس کو ہم پولی نومیل نہیں کہتے تو اس کی کچھ ڈیفینیشن ایسے ہے ایکسپریشن آف دا فارم ایف آف ایکس اے زیرو ایکس تو ریس پار این اپ ٹو سو آن اے این ٹھیک ہے میرے این یہاں پہ جو این یوز ہوا ہے وہ کیا ہے پازٹیو انٹیجر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاور کیا ہونی چاہیے ہمیں شوہ پازٹیو ہونی چاہیے اور اے زیرو اے ون اے ٹو اپ ٹو سو آن اے این آر ریل کانسٹنٹ یہ کیا ہونے چاہیے ریل کانسٹنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے سچ ٹائپ آف ایکسپریشن is called an nth degree polynomial in x if a not is equal to zero تو یہ اس کی ہوگی ڈیفینیشن اس کے بعد ہے الگبرائیک ایکویشن کیا ہوتا ہے الگبرائیک ایکویشن اب کوئی بھی الگبرائیک ایکسپریشن ہو اور اس کو اگر ہم zero کی equal رکھ دیں یا equal کا سائن اس کے اندر آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے الگبرائیک ایکویشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایکویشن کا سائن اگر انکلوڈ ہو جائے اس کے اندر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں الگبرائیک ایکویشن کہتے ہیں یہاں پر ڈیفینیشن پیور میں لکھی ہوئی ہے کہ an equation f of x is equal to zero is said to be an الگبرائیک ایکویشن in x یعنی کہ x میں الگبرائیک ایکویشن ہوگی کب if it is purely a polynomial in x یعنی کہ جب وہ ساری کی ساری x میں ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ الگبرائیک ایکویشن ہے فار ایکزیمپل جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف x variable جو ہے وہ use ہوا ہے x کے علاوہ کوئی دوسرا variable use نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ it is the fifth order اب اس کا جو ہمارے پاس maximum power کتنی ہمارے پاس 5 ہے تو اس کا order کتنا ہوگا 5 ہوگا so it is the fifth order polynomial and so this equation is an algebraic equation اور یہ نیچے اس کی examples کچھ دی ہوئی ہیں یہ آپ نے چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ کس variable میں ہے یہ y میں ہے ٹھیک ہے polynomial in y یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کس میں ہے یہ t میں ہے اس کے بعد ہیں some facts اس کے ہیں کون سے facts ہیں سب سے پہلا factor ہمارے پاس کیا ہے every equation of the form f of x is equal to zero یعنی کہ یہ function کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی polynomial جہاں پہ ہو سکتا ہے is equal to zero ہو has at least one root یعنی کہ کوئی بھی equation ہے linear ہو چاہے کچھ بھی ہو تو اس کا کم سے کم ایک root جو ہے root مطلب اس کا answer کم سے کم ایک answer جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے it may be real وہ real ہو سکتا ہے یا پھر complex ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا fact تھا second fact every polynomial of nth degree has nth and only nth root یعنی کہ جتنی بھی power ہوگی کسی بھی equation کی جتنی power ہوگی اس کے اتنے ہی roots آئیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر اس کو دیکھیں تو اس کی power ہمارے پاس maximum کتنی ہے تین ہے تو اس کا جو answer آئے گا اس کے تین roots آئیں گے تین answer آئیں گے یہ اس کی چھے ہے تو چھے answer آئیں گے اس کے چار ہے تو چار answer آئیں گے اس کے ٹھیک ہے third factor ہمارے پاس ہے کہ if f of x is equal to zero is an equations of odd degree یعنی کہ اس کی degree odd ہو جائے odd مطلب کون سے ہوتے ہیں ایسے numbers جو two پہ پورے پورے divide نہ ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں odd numbers ٹھیک ہے تو ایسے اگر کوئی بھی ہمارے پاس equation ہے اور اس کی degree کیا آ جاتی ہے odd آ جاتی ہے تو اس میں at least one جو ہے وہ real root ہوتا ہے ٹھیک ہے at least one real root ہوتا ہے whose sign is opposite to that of last term یعنی کہ اس میں کم سے کم ایک root جو ہے وہ کیا ہوتا ہے real ہوتا ہے next اگر ہم بات کریں 4 کی کہ if f of x is equal to zero is an equations of even degree whose at least term is negative then it has at least one positive roots ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اس کی degree جو ہے وہ even number ہے تو اس میں کم از کم ایک جو ہے وہ positive root ہوتا ہے and at least one negative root اور اس میں کم سے کم ایک جو ہے وہ negative root ہوتا ہے ٹھیک ہے i hope یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں transcendental equation ٹھیک ہے یہ equation کونسی ہوتی ہے ایسی equation جس میں log آ جائے یا پھر trigonometric ratios آ جائیں یا پھر exponential آ جائیں یا پھر combination آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں transcendental equation ٹھیک ہے n equation is said to be transcendental equation if it has logarithmic یعنی log trigonometric جیسے کہ sine theta cos theta tan theta etc and exponential functions are combinations of all these three یعنی کہ سب کا combination بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں transcendental equation ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے e to raise par x اب یہ کس میں ہے exponential میں ہے اس میں دیکھیں تو exponential بھی ہے اور trigonometric بھی ہے اس میں دیکھیں تو logarithmic بھی ہے اور ہمارے پاس trigonometric بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد last پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کے roots of an equation ٹھیک ہے اب roots کیا ہوتے ہیں جب ہم ایک equation کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے roots ہیں for example میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آگے ایک equation x plus 2x plus 1 is equal to 0 اب اس کا جو answer آئے گا ہمارے پاس وہ کیا آئے گا x is equal to 1 اور 2 time آئے گا ہمارے پاس اور اس کا جو root ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس 1 ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس کا 1 کیا ہے answer ہم نے نکالا ہے تو یہ اس کا کیا ہوگا یہ اس کا root ہوگا ٹھیک ہے next ہم دیکھتے ہیں کہ properties of algebraic equations ٹھیک ہے اس کی کچھ properties ہیں وہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں property میں first property کونسی ہے ہمارے پاس کہ complex root occurs in the pairs یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی complex root آتا ہے complex answer آتا ہے تو وہ اکیلہ نہیں آتا وہ pairs میں ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس a plus iota b یہ factor ہے کسی equation کا تو پھر a minus یعنی کہ اس کا conjugate ہے وہ بھی اس کا factor ہوگا یہ ہمیشہ کیا آتا ہے pair میں آتا ہے single میں نہیں آتا ٹھیک ہے is also the root of equation if آگے next property اس کی کیا ہے کہ اگر x is equal to a کوئی a answer آیا ہے کسی equation کا جو کہ اس type equation ہے کوئی بھی equation اس کا answer a آگیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ a root ہے اس equation کا اور اگر ہم اس کو یہاں سے x is equal to a ہے تو اس کو ہم x minus a بھی لکھ سکتے ہیں x minus a is equal to 0 اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ factor ہے کس کا جو ہمارے پاس f of a ہے یعنی کہ x is equal to a is the roots of the equation f of x is equal to 0 the polynomial of the nth degree then x minus a is a factor of f x and by dividing f x by x minus a we get the polynomial یعنی کہ جو ہمارے پاس factor ہے اگر اس پہ جو ہمارے پاس polynomial ہے اس کو divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک polynomial حاصل ہوگی جس کی degree کیا ہوگی n minus 1 یعنی x square اگر polynomial ہے تو اس کا divide کرنے سے ہمارے پاس answer آئے گا x power 1 یعنی 2 n minus 1 2 2 ہے 2 میں سے 1 نکال دیں گے تو 1 آ جائے گا اس کے roots جو ہمارے پاس answer آتا ہے اس کا اور coefficient of equation ان کا relation ہوتا ہے this rule shows the relationship between the sign of coefficient of an equation یعنی equation کے coefficient and its roots کیسے اب اس کی دو ہیں ہمارے پاس اس کی example بھی ہم discuss کریں گے the numbers of positive roots of an algebraic equation یعنی کی ایسی algebraic equation جس کے positive roots ہم with real coefficient cannot exceed the number of changes in the sign of the coefficient in the polynomial کس کے polynomial f of x is equal to 0 similarly the number of negative roots of the equations cannot exceed the number of changes in the sign of coefficient of f یہاں سے آپ نہیں سمجھ جائی ہوگی ہم example کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں consider the equation equation کیا ہمارے پاس x q minus 3 x plus 4 x minus 5 اب اس کا sign کیا ہے اس کا ہے ہمارے پاس positive positive سے پھر قسم گیا negative میں negative سے پھر قسم گیا positive پھر کس میں گیا negative میں positive سے end تک کہا تک گیا negative میں تو اس میں ہمارے پاس تین جو ہیں یعنی کہ ایک اس کا positive تھا یہ positive تھا تو کم سے کم کتنی changes ہوئی ہیں one two یعنی کہ one اس کے بعد تین changes یہاں positive سے negative negative سے positive positive سے پھر negative تین changes ہوئی ہیں تو تین ہمارے پاس کیا ہوں گے positive roots ہوں گے first positive to negative second negative to positive third positive to negative so the three roots will be positive now f of minus x اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف x negative ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا there will be no negative roots of this equation ٹھیک ہے i hope آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے intermediate value property intermediate value property ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک polynomial ہے یا real value continuous function ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ ہے اور ایک ہمارے پاس a ہے اور ایک ہمارے پاس b ہے یعنی کہ f a اور f b جو ہیں وہ کیا ہوں opposite sign ہوں تو ان کے درمیان ہمارے پاس ایک root lie کرتا ہے if f x is a real value continuous function in the closed interval a less than equal to x less than equal to b if f a and f of b have opposite sign once that is f x is equal to zero has at least one root beta such that a less than beta less than equal to beta less than equal to b similarly آگے دوسرا بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پہ بیٹا دیا ہو ہے اور یہاں پہ کیا دیا ہو ہے ہمارے پولینومیل ہے f of x is equal to x plus x ایک آپ کے پاس a value ہے a آپ اس میں put کرتے ہیں تو اس کا answer کیا آتا ہے positive آتا ہے ایک آپ کے پاس بی اس کو آپ پٹ کرتے ہیں تو اس کا answer کیا آتا ہے negative تو negative ایک positive اور ایک negative ہے تو مطلب ان دو کے درمیان کم سے کم ایک route جو ہے وہ like کرتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے کس کا نام دیا بیٹا کا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے again discuss کر سکتے ہیں تک سو مجھ اللہ حافظ